السلام علیکم دوستو آج ہم لائیں آپ کے لئے زیرو ایکس نیو جو انفرنکس کا نیا موڈل ہے بلکل ابھی نیا نیا ہے بلکل فریش ہے آئیں آج آپ کو ہم اس کی انبوکسنگ اور ڈیٹیلز کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا مین فیٹر جو ہے جس کی بسیئے مشہور ہو رہا ہے وہ ہے مون کیمرہ اس سے آپ چاند کی تصویر بھی کھیج سکتے ہیں اور یہ اس بات پر بہت مشہور ہو رہا ہے آج کار تو آئیں چلتے آگے یہ پچھلے مینے ستمبر میں ہی ریلیز ہوا ہے اور اکتوبر سے یہ اپنے کسٹومرز کو ملنا شروع ہو چکا ہے اس کی ڈیلیوری فاسٹ اور فری آفیلیبل ہے آپ نیچے دیئے گئے فون نمبر پر فون کر کے اس کو ڈیلیور بھی کرا سکتے ہیں لسیڈی کی بات کی جائے تو اس کی لسیڈی آئی پی ایس ہے ریفریش ریٹ کی بات کی جائے تو نائنٹی ہرٹس کا آپ کو اس کے اندر ریفریش ریٹ ملے گا جو کہ بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے سکرین سائز کی بات کریں تو سکس پوائٹ سیون ایٹ انچز کا اس کا دسپلی ہے اور سکرین ریشو بات کریں تو ایٹی فور پوائٹ سیون پرسنٹیج اس کی سکرین ٹو باڈی ریشو ہے جو کہ بہت اچھی ہے یعنی کہ اس کے بیزلز بہت ہی باریک ہے اور خوبصورت ہے ریزولوشن کی بات کی جائے تو ون زیرو ایٹ زیرو ملٹی برائی بر ٹو فور سکس سیرو پکسلز کا اس کا دسپلی ہے اپریٹنگ سسٹم کی اگر بات کی جائے تو انڈرویڈ 11 اس کے اندر چل رہا ہے اور انفینکس کا سیون پوائٹ سکس کا جو ہے ایکس او ایس اس کے اندر چل رہا ہے جو کہ بلکل لیٹسٹ ہے بلکل ہی جسے کہتے ہیں لیٹسٹ ہے اگر سی پیو کی بات کی جائے تو میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی فائف اس کے اندر ڈالا گیا جو کہ گیمنگ کے لیے بہت ہی کمال قسم کا چپ سیٹ ہے اور بہت ہی چلنے والا چپ سیٹ ہے اگر بات کی جائے اس کے سی پیو کی تو اکٹا کور اس کے اندر چل رہا ہے دو اس کے اندر کوٹیکس ہیں 2.05 گیگا ہرٹس کے اور 6 کوٹیکس ہیں اس کے اندر 2.0 گیگا ہرٹس کے جو کہ اس کو بہت فاسٹ بناتے ہیں اور اس کے اندر آپ بہت تیزی کے اندر اپنے کام کر سکتے ہیں اگر جی پیو کی بات کی جائے تو مالی کا جی سیوٹی سکس ایم سی فور جی پیو اس کے اندر ڈالا گیا جو کہ انہایت تیز جی پیو ہے گیمنگ جو آج کل پب جی کھیلنے والے بچے ہیں ان کے لئے کمال چیز ہے مائیکرو اسٹی کارڈ کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر ڈیڈکیٹڈ سلوٹ موجود ہے آپ اس کے اندر الگ سے مائیکرو اسٹی کارڈ ڈال سکتے ہیں انٹرنل میمری کی بات کی جائے تو 128 جی بیس کے ساتھ انٹرنل میمری ہے اور اگر ریم کی بات کی جائے تو 8 جی بی ریم کے ساتھ یہ افیلبل ہے بیک کیمرے کی اگر بات کی جائے تو 48 میگا پکسل کا کیمرہ ہے فوکل اس کا 1.8 ہے وائیڈ کیمرہ انگل بھی ہے اس کے اندر اور پی ڈی ایف ایٹ میگا پکسل بھی ہے اس کے اندر پیریسکوپ ٹیلی فوٹو بھی ہے اور 5 ایکس کا اپٹیکل زوم ہے اس کے اندر اگر آپ اس کے ریزولوشن کی بات کی جائے کہ ویڈیو کتنی مل سکتی ہے اس کے اندر تو 4 کے آپ اس کے اندر 30 فریمز پر سیکنڈ کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں اور 1.8 زرو آپ اس کے اندر 30 فریمز پر سیکنڈ کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں جو کہ یہ نہایت نے ذبردست ہے سیلفی کیمرہ کی بات کیجائے تو اس کے اندر ایک شنگل کیمرہ ہے 16 میگا پکسل کا اس کے اندر وائیڈ کیمرہ اس کو وائیڈ اگل کے طور بھیادی یوز کر سکتے ہیں اور رب ویڈیو کی بات کیجائے تو ویڈیو اس کے اندر 1080P 30fps کے ساتھ سے بنائی جا سکتی ہے فنگر پرنٹ سیننسر کی اگر بات کی جائے تو وہ سائیڈ وانٹڈ ہے سکرین کے اندر نہیں ہے ایکسل ایرو میرٹر ہے جائیرو ہے پروکسی میٹی ہے اور کمپیس بھی ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا انٹرنل جو چیزیں آرہی ہیں بیٹری کی اگر بات کی جائے تو 5000 میگا ہرٹس کی اس کے اندر نون ریموویبل بیٹری موجود ہے یہ اس کے ساتھ اس کا ایکس کلپ کارڈ ہے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کی باری جلدی آئے گی سرویس ہیڈر میں فاس چارجنگ اگر بات کی جائے تو 18 وٹ کی فاس چارجنگ اس کے اندر اویلیبل ہے یہ اس کے ساتھ سی ٹائپ کیبل بھی ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی تیرپا قسم کی ہے یہ چارجر ہے جو آپ کو بتایا ہے کہ فاس چارجنگ اس کے اندر 18 وٹ کی ہے یہ اس کا انفرنس کا جینور چارجر ہے اس کے در کلرز آ رہے ہیں نیبیولا بلیک، سٹاری سلور، بہاماز بلو تین کلرز کے اندر یہ اویلیبل ہے اور نہایت کبسورت کلرز ہیں سارے یوں کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاری قسم کا اس کا فارمیٹ ہے اور سٹاری قسم کی اس کی پیک ہے ورنٹی اس کے ساتھ ون یئر کی افیشل ورنٹی آ رہی ہے انفرنس والوں کی طرف سے اور سلیکن پاؤنچ آپ دیکھ سکتے ہیں نہایتی جدید قسم کا ڈیزائن والا اس کے اندر سلیکن پاؤنچ ڈالا گیا ہے اور اس کے اندر کمپنی واضح ہو رہی ہے پرائز کے اگر بات کر لیجائے تو پاکستان میں یہ 35,995 روپیس کا آپ کو ملے گا جو کہ بہت اچھی پرائز ہے شکریہ